دکشن ڈلی کے چراغ ڈلی علاقے میں ڈی ڈی اے کے کھودے ہوئے گھٹے میں گر کر چودہ سال کے ایک بچے کی موت ہو گئی ہے ڈی ڈی اے کے اس گھٹے میں ڈی جے پی یعنی ڈیلی جل بورڈ کی پائپ لائن سے لیک ہو رہا پانی بھر گیا تھا آج دن میں کھیلتے کھیلتے سنی نام کا یہ لڑکا اس گھٹے میں گر گیا اور اس سے دوبنے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے یہ پنسیل انکلیو کا علاقہ ہے اور یہاں اس پارک میں بیچ پارک میں ایک لبک بیس پچیس پٹ گہرا گڑا خدا ہوا ہے جس میں گندہ پانی آ کر جمع ہوتا ہے کس ایجنسی نے کھودا پتا نہیں ایک بچے کی یہاں ڈوب کر موت ہو گئی ہے گیارہ سال کا بچے چراغ ڈلی کا رہنے والا اپنے ایک دوست کے ساتھ یہاں آیا تھا نہانے کے لیے بغل میں پانی یہاں سے آتا ہے تو بچہ اس کے بعد کھیل کھیل میں اس میں کود گیا جس میں اس میں ڈوب کی اس کے موت ہو گئی اس کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ بیس پچیس پٹ گہرا گڑا ہو سکتا ہے اور وہ اس میں کود گیا جب تک لوگ آتے یہ فائر ویڈیڈ آتی اس کو بچانے کی کوشش کی جاتی بچے کی موت ہو چکی تھی یہ گڑا بیچ پارک میں کھودا ہو ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے چاروں طرف جس بھی ایجنسی نے اسے کھودا اس کے باؤنڈری کرنے کی جہمت نہیں اٹھائی آس پاس گاؤں ہے آس پاس بستی ہے لوگ یہاں رہتے ہیں بچے کئی بار یہ کھیلنے کے لئے یہاں آتے ہیں ڈیڈیے کہتی ہے اس کا پارک ہے لیکن گڑھا نہیں کیا ڈلی جل بورٹ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہم نے نہیں کیا یہ ہرٹی کلچر والوں کا کام ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں ڈوب کے 11 سال کے بچے کی موت ہوئی ہے یعنی بڑے گیر جمعہداران طریقے سے اس پورے پروجیکٹ کو انجام دیا گیا ہمارے ساتھ ایک پرتیکس درسی موجود ہے سر یہ گڑھا کب سے بنا ہوئے ہیں یہ گڑھا تقیباً دو مینے پہلے خود آئے ہیں تو کسی طرح کی کوئی باؤنڈری یہاں کبھی بھی رہی ہے نہیں یہاں دو چار دن کے لئے بار لگائے گی تھی یہاں پر رسیوں سے بار لگائے گی تھی اور اس کے بعد اس کو ہٹا دیا گیا لوگوں نے اس کے بعد یہاں کوئی بار نہیں لگائے گی ان کا کہنا ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے شاید ان کا کام یہی ہے کہ معصوم لوگ اس طرح کی گلتیوں کا ان کی اس طرح کی گلتیوں کا شکار بنے ڈلی سے امتیاز کے ساتھ رمان ممگائیں